موسیقی فارس ٹرائٹ ایکٹ کمیٹی جو یہاں پر اپنیمنٹ ہوئی ہے جو کہ دسمبر دوزار پانچ میں ہونی چاہیے تھی اب کن کاؤشن کی وجہ سے وہ آج تک نہیں ہمیں مل پا رہی ہے آج ہماری یہی ارزداش ہے کہ ہمیں اس کا حق جلدی دیا جائے تاکہ ہم یہاں پر چھوٹے چھوٹے ایک دو روم بنا کر اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں باقی رہا یہاں سے ہماری کن کن سمسیوں کا آپ کو بتائیں یہاں پر ہمارا نیٹ ورک بالکل نہیں چل رہا ہے آپ اپنے موبائل سے دیکھ لیجئے اس پاڑی علاقہ ایریاز میں جس میں کہ میں نے کافی ہر محکمے کے پاس گیا میں نے کہا یہاں نیٹ ورک دے دو کیونکہ کووڈ کی وجہ سے یہاں ہمارے بچوں کو نیٹ نہیں چل رہا ہے وہ تعلیم کیسے حاصل کریں گے تو ہم پھر پچھڑی وقت میں چلے جائیں گے جو آج سے سنتالیس میں جو ہو رہا تھا ہم اسی میں چلے جائیں گے لیکن ابھی تک ہوا کچھ نہیں لیکن امید رکھتے ہیں کہ بلکہ ہو جائے اللہ پر آس لگائے ہوئے ہیں ابھی بھی اس دور کی بات اگر ہم کریں گے ڈیشٹالائز یعنی کہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ نے نیٹ ورکن کی بات کی نہیں ہے الیکٹریسٹی نہیں ہے تو پانی کیا یہاں پر نیچرل مائے اثر ہے نیچرل مائے اثر ہے لیکن سر اس کے لیے بھی اب الودگی آگئی اس کے لیے بھی آلودگی آگئی اب دیکھیں یہاں پر آپ کو اس ایلیاز میں پالی تنگ کہیں نہیں ملے گا جو ٹورسٹ آتے ہیں ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ پالی تنگ کا احتیاط رکھیں کیونکہ ہم خود ان بیماریوں سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نوکہ ہمیں کس بیماری میں ہم مقتلا ہو جائیں تاکہ ہم اپنا علاج ہی نہ کروا سکیں بات تو آیا ہے یہ لیکن اب ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر سرکار کے دل میں یہ رحم لائے یہ بتائیے کہ جیسے بڑے بڑے تہوار آتے ہیں ان تہواروں میں کیا آپ گوشت پکاتے ہیں یا آپ اسی طرح ساکھ پر ہی گزارا کرتے ہیں نہیں ہم اس میں گوشت پکاتے ہیں ہاں انشاءاللہ پہلے سادے پہلے لوگ جوتے وہ نہیں آج کل ہم انشاءاللہ میٹ بھی بناتے ہیں میٹ بھی بناتے ہیں اچھے طریقے سے آپ کا جو گزارا ہے وہ انہی جنگلوں پر پیدود ہے ابھی ہم اس خوبصورت وادی میں ہے جس کو ناغن ون کہتے ہیں اور یہ سطح سمندر سے قریب قریب تیرہ ہزار فیٹ کی اونچائی پر واقع ہے اور گلمرگ سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ حسین وادی آج بھی پرانے زمانے کے جو آرکیٹیکچرز ہے وہ ہمیں یاد دلاتی ہے یہاں پر ابھی بھی لوگوں کا رہنسین بہت ہی آسان اور بہت ہی سیل طریقے سے جو ابھی دیکھا جا رہا ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جس طرح ڈوکوں میں لوگ بسر زندگی کرتے تھے آج بھی اسی طرز پر یہاں پر زندگی بسر ہو رہی ہے اور اگر ہم بات کریں گے ابھی تک اس وادی میں نا تو بجلی ہے نا پانی اور نا ہی موبائل نیٹورک آج کل کے ڈیجٹل دور میں اس وادی میں رہنا آپ کو خود یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ان تین چیزوں کے بغیر اگر زندگی گزارنی ہو تو کیسے گزارے اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس وادی کا دورہ ضرور کیجئے یہ ناغین فرسٹ ہے گلمرک سے تین کلومیٹر کی دوری پر پردوسلائی ویجانانوانی جے کے نیوز ٹوڈے سرنگل موسیقی